السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے مٹا نیس ٹیم روست بنانے کی ایک بے حد لا جواب ریسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے بغیر اوون کے مٹا نیس ٹیم روست جس کے لیے بہت ہی بہترین سے مسالے ہم گھر سے ریڈی کریں گے جو ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں باہر کا کوئی مسالہ اس میں ہم یوز نہیں کریں گے کوئی بھی پیکٹ والا ہم خود اس کے مسالے بنائیں گے اور بے حد لا جواب مزیدار سا مکھن کی طرح سوفٹ یہ بنے گا اس ٹیم روست تو چلیے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو مٹن کا پیس لیا ہے میں نے یہ چامپ والا پیس لیا ہے مٹن چامپ تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز نہیں کروائیں بلکہ پورا ایک ثابت پیس لے لیا اب یہاں کڑائی میں میں نے حضر ضرورت کوکنگ آئل لیا ہے سب سے پہلے اس میں نمک تھوڑا سامنے ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو پہلے سے بھی نمک لگا سکتے ہیں گوشت کو واش کرنے کے بعد آپ نے اسے اس ٹینر میں رکھنا ہے اس کا پانی سارا پہلے ڈرائی کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل لیا ہے میں ڈیپلی فرائی نہیں کر رہی ہوں بس میں نے حضر ضرورت ہی کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ہم نے پہلے مٹن کا یہ پیس پورا اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے دس منٹ لگتے ہیں اسے فرائی ہونے میں تو یہاں دیکھئے مٹن ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں چامپ کے گوشت سے بنا گئی ہوں مٹن اسٹیم روست آپ بران کا پیس بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی چیسٹ کا پیس یا جو بھی پیس آویلیبل ہو مٹن کا اس سے آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اب اس کے مسالے بنانے کے لیے آدھا کپ میں نے دہی لیے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر جائے گا ایک ٹی سپون بھر کے ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ پسا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اورنج فورٹ کلر ہے ایک چوتھائی چمچ لہسا ندرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اس میں جائے گا تقریباً آپ نے ایک سے ڈر ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس اس میں ڈالنا ہے اسے بہت ہی اچھا گوشت کے اندر چٹ پٹا فلیور آئے گا اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے جائے فل جواتری کا پاورڈر اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ جائے فل جواتری کے پاورڈر سے بلکل ویسا ہی ذائق آئے گا جیسے ہم بزار کے مہنگے بہنگے برینڈز کے جو پیکٹ کے مسالے استعمال کرتے ہیں تو سیم وہی فلیور آپ کو ملے گا مسالے آپ نے اسی طریقے سے لینے جس طرح میں نے آپ کو بتائیں تو یہاں دیکھیں مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے ان مسالوں کو مٹن کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے مساج کرتے ہوئے لگائیں گے یہاں مٹن بھی دیکھیں ہمارا بلکل ایک دم تھنڈا ہو چکا ہے تو اب یہ مسالے اچھی طرح سے مٹن پر ہم لگا لیں گے دونوں سائٹ پر مسالے لگانے کے بعد ہم نے اسے مرینیشن کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا تقریباً دو گھنٹے کے لیے اسے رکھ دینا ہے تاکہ مسالوں کا جتنا بھی فلیور ہے وہ مٹن میں اندر تک چلا جائے گوشت میں ایسا نہ لگے کہ مسالے جہاں اوپر ہیں گوشت پر تو وہاں سے فلیور آ رہا ہے تو اسی لیے آپ نے مرینیشن کے لیے اسے تقریباً دیر سے دو گھنٹے لازمی رکھنا ہے فریج میں آپ اسے رکھ دیں تو یہاں دیکھیں میں نے مسالے لگا لیے تھے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پریشر کوکر لینا ہے اس میں حضر ضرورت پانی ڈالیں میں نے یہاں پر تقریباً تین گلاس پانی کے ڈالے ہیں لیمون کے دو ٹکڑے ڈال دی ہیں ساتھ میں یہ سچینر ہے میرے پاس اس طرح کا جالی والا تو یہ لے لیجئے گا تو یہاں جو میں نے لیمون ڈالا تھا اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی تو چلیے اب ہم اگلا پروسس دیکھ لیتے ہیں بٹر پیپر ہم لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس پر بٹر پیپر لگانا ہے آپ چاہیں تو فائل پیپر بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میں نے بٹر پیپر لگا ہے اس میں میں تھوڑے سے سراخ کر لیتی ہوں بیچ میں یہ دیکھئے پانچ سے چھے سراخ اس میں ہم نے کرنے اور اب ہم نے اس کے اوپر مٹن رکھ دینا ہے جو مسالے بال میں بچے رہ گئے ہیں تو وہ بھی سارے ہم نے اس پر ڈال دینا ہے مسالہ اس کا بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے تو یہ سارے مسالے اوپر سے میں نے دیکھئے ڈال دی ہیں اب میں اسے رکھوں گی ککر میں اگر آپ پریشر ککر میں نہیں بنا رہے ہیں تو نارمل برتن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا ککنگ کا پریشر ککر میں ہم بناتے ہیں تو ایک سے ڈیرڑ گھنٹہ ہی لگتا ہے گوشت کو سٹیم روست بننے میں تیار ہونے میں لیکن اگر نارمل برتن میں بناتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں ٹوٹل میں نے ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ یعنی کہ سوہ گھنٹہ ہی سے اسٹیم کیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا گئی ہوں بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے کیا شروع میں ہائی فلیم پر میں نے دس منٹ تک اسے پکایا تھا دس منٹ کے بعد گیس کا فلیم میں نے لو کر دیا تھا اور دیمی آنچ پر ہم نے اسے سوہ گھنٹے تک پکایا ہے تو یہاں گوشت میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہی دیکھئے ایک دم سوفٹ ہے اس کا گوشت یہ دیکھیں ایک دم مکھن کی طرح ملائم گوشت ہے تو چلی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سرف کرتے ہیں آپ کو خود بھی دیکھنے میں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہڈیس کی علیدہ ہو گئی ہے گوشت سے تو آپ نے اسے اوپر سے آپ جائیں تو تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال لیں لیمو کے ساتھ آپ اسے سرف کریں یقین مانئے دیکھئے کتنا مزدار اس کا گوشت بنایا ہے یہ دیکھیں ایک دم مکھن کی طرح ملائم ہے موں میں گھل جانے والا ریشہ بھی دیکھیں کتنا باریک ہے گوشت کا تو آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ